نماز جنازہ خصوصی تیارے کے ذریعے گزشتہ روز کراچی لائے گیا تھا ترکیہ اور شام میں شدید زلزلے سے قیامت سخورہ برپا ہلاکتوں کی تعداد چار ہزار تین سو پچاس ہزار ہو گئی ترکیہ میں دو ہزار نو سو پچاس ہزار افراد جانبھا زخمیوں کی تعداد چودہ ہزار سے بڑھ گئی شام میں ایک ہزار چار سو سزار افراد موت کی لینس ہو گئے ہزار افراد ملوے کا ڈھیر بن گئی رس کے آپریشن جاری ترکیہ میں امرجنسی نافذ وزیراعظم کی ہدایت پر اپیائی ایک خصوصی تیارہ امدادی سامان لے کر استنبول پہنچ گیا ترکیہ شام میں زلزلے سے علاقتوں اور تباہی کے مناظر دماغ سن کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف پر ٹویٹ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کو بھی ٹیلی فون شہباز شریف کا کل برادر مل جائیں گے باجی خیادت کا خوفناک زلزلے پر برادر مل سے ظاہر حفظ سامی شیفی ہیدار پر پاک فضائے کا سی ون تھورٹی تیارہ امدادی سامان لے کر ترکیہ پہنچ گیا سرشن ریس کیو ٹیم کے ارکان بھی تیارے میں ترکیہ پہنچ گیا ترکیہ اور شام میں خوفناک زلزلہ عالمی برادری امداد میں پیش پیش امریکہ برطانیہ فرانس یورپی اینین سمیت عرب مبارک نے بھی زلزلہ متاثرین کی امداد کا اعلان یو اے شام کے لیے تیرہ اشاری اچھائی ملین ڈالر بھیجے گا ترکیہ اور شام میں زلزلے کے بعد پاکستان بھارت اور چین میں بھی آفٹر شوک ساتھ سکتے ہیں ماہرین نے خبردار کر دیا دی وانچ منز ارد ان سپیس کنیکشنز کے مطابق ترکیہ اور شام میں زلزلے کے بعد مزید ریجنز میں آئندہ تیم روز سک آفٹر شوک سے خدشہ برقرار ہے کوئٹر میں اسٹیویٹ روڈ میں عمارت گر گئی دو افراد زخمی ملبطلے مزید لوگوں کے دب جانے کی اطلاع ریسکیو آپریشن جاری ہے دشابر پولس لائنس کی مسجد میں خودکش نماکی میں ہم پیش رفت حملہور کا کرمنل ریکارڈ سامنا گیا تحقیقاتی تیم کے مطابق حملہور کا نام آیاز محمد تھا دو قتل میں ملوث تھا جرگے نے حملہور کا گھر میں اسمار کرنے کا حکم دیا تھا نگرہ وزیرالہ کے پی کے آزم خان نے بڑا فرستہ کر لیا نجی سیکیورٹی گارٹس پر پولس نے ملتے جلتے یونیفارم پہنے پر پابندی لگا دی سدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی کا لیڈی ریڈنگ اسپتال کا دورہ پشاور کی پولس لائنس دھماکے کے زخمیوں کی آیادت کی نگرہ وزیرالہ آزم خان بھی حملہ تھے وزیرالہ آزم شہباز شریف کے دورہ ترکی کی وجہ سے نو فروری کو ہونے والی کل جماعتی کانفرنس زوسری بار موخر وزیرالہ اطلاعات ماری مورک زیب نے کہا ہے حکومت اتحادیوں کی مشابت سے ای پی سی کی نئی تعلیخ پہلان کرے گی عمران خان ناہلی کیس میں بڑی پیشت اسنا آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا چیف جسس آمر فاروق کی سربراہی میں تین لکٹی بینچ نو فروری کو سماعت کرے گا چیمین تحریک انصافی خلاف دوشخانہ کی اسم پیشت اف امران خان کی تیپی بنیاد و پہ حاضری سے سساسے کی درخواست منظور ریفرنس سیلیکشن کامشن فوہشداری کاروائی کے لیے مقامی عدالت بھیجوایا تھا سربراہ عوامی مسلمی کے خلاف سابق صدر آصف علی زرداری پر قتل کے الزام کا کیس اسلامباد کی مقامی عدالت نے شیخ رشید کی درخواست زمان پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو کچھ دیر بعد سنائے جائے گا میں مسلم لیگ میں ہوں کہیں نہیں جا رہا جب تک نیپ کو خاتم نہیں کریں گے حکومت نہیں چلے گی لیگی راہنما شاہد خاکان نیپ کے خلاف کھل کر سامنے آگئے سادفیق بولے ہم کبھی لشن سے نہیں بھاگے ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے عطا تارر نے کہا کہ عمران خان عدلیہ بحالی تک تحریک میں بھی رپوش ہوئے ہر کیسز میں تاخیلی حربیں استعمال کر رہے ہیں ایک طرف اے پی سی میں شرکت کی دعوت دوسری طرف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں نگرہ حکومت کس قسم کے انتخابات چاہتی ہے تحریک انصاف کے رانوان شامن مطلعشی کا سوال حسد عمر نے کہا پاکستان پر خرال غرز ٹولہ مسلط ہے آئیم آپ کا معاہدہ عمران خان کھاتا تو آپ کیا کر رہے ہیں فواد چودری بولے جیل بھرو تحریک کے لیے کارکنان ریجسٹریشن کر آ رہے ہیں تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے مزید ستر اس صفوں کی منظوری کے خلاف ادارت سے رجوع کرنے کو فیصلہ عمران خان نے کارکنانی ٹیم کو ٹاکس سوم دیا اس صفوں کی منظوری چیلنج کرنے کی ہدایت لوہر آئی کوٹ میں سابق وزیرہ پنجاب پرویز الہی کے مشیر آمر سعید کی بازیابی کی درخواست پر کیس کی سمات آئی جی پنجاب نے بازیابی کے لیے تین دن کی محلت طلب کر لی کہا کوششیں جاری ہیں پولس نے مختلف کیمروں سے مدد حاصل کیے نئے صفوں کی تشکیز سے متعلق وفاقی حکومتی کمیٹی کے خلاف قراردار سے نصمی میں بیش جیلیے لکن نن کمار کو اکھلانی نے کہا ہے وفاقی کمیٹی کو مسترد کرتے ہیں دپی سپیکر نے کہا ہے کہ ارکان کی اس قراردار میں دلچسپ بھی نہیں ہے اسلامباد کے ایف نائن فاق میں جتماعی زیادتی کا ایک اور واقعہ زیادتی کا شکار خاتون نتھانے جا کر مقدمہ درچ کر آیا واقعہ گزشتہ راہ پیش آیا وزیراعظم شہباز شریفی زیر صدارہ وفاقی کابینہ کا ہم اجلاس ملکی سیاسی داخلی و معاشر صورتحال پر غور کابینہ نے ناشر بینک کے صدر اور سی ای او کی تائناتی کی منظوری دیئے جانے کا امکان ظاہر کیا ہے پاکستان کا ایم ایف سے مذاکرات حتمی مراحل میں داخل عالمی ادارے کے بجلی گیس پی قیمت بڑھانے کی سخت شرائط وفاقی حکومت نے بجلی کے بنیادی طیرح تیس فیصد تک بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی بجلی کے نرخوں میں چار سے دس روپے فی یونٹ اضافق کا قدشہ حکومت نے ادویات کی خیمتوں میں تین سو اٹھ ست فیصد تک بڑھے اضافق کی تیاری کرنی وزاعت صحت میں سنبی منظوری کے لئے وفاقی کابینہ کو بھیجوا دی جرائب کی جانب سے ایک سو انیس ادویات کی خیمتوں میں اضافق کی سفارش کراچی کے علاقے کماری اور مواج گوٹ میں زیریلی گیس سے اٹھارہ فات کے حلاکتوں کا کہ سندھائی کوٹ کا سرکار کی مدیت میں مقدمہ درج کرنے کا حکم ایس ایس پی سطح کے افساد سے تفتیش کرائی جانے کی ہدایت کی گھتی گئی وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ نے سماعت سے محروم افراد کے لئے دیف ریچ کیمپس کا افتتاح کر دیا کہا خصوصی افراد کو ترقی کے مواقع دینا حکومت کی ترشیح ہے کراچی میں میئر ڈیپٹی میئر اور چیرمنز کے انتخابات سے متعلق پی پی نے منتخد نمائندوں سے مشاورہ شروع کر دی میئر کراچی اور حیدرباد کے لئے بھی تجویز زیر غور جلد اعلان کیا جائے گا